بہت شکریہ آپ کا مستر چیرمن بہت اچھی سپی چیز ہوئی ہے ظاہرہ میں حکومت کی ڈیمائندگی طور پر کہوں گی کہ ان حالات میں جبکہ پوری دنیا کولیکس ہو چکی ہے معاشی طور پر ان حالات میں جب موت ترکی آفتہ ملکوں سے لے کر ترکی پذیر ملکوں کی طرف دوڑی ہوئی ہے جب ایک دوسرے سے مسافہ کرنا روک دیا گیا جہاں ایک دوسرے کی موت کی خبر سن کر اس کے گھر پہ جا نہیں سکتے اس سوسائٹی میں اس معاشرے میں جب امریکہ جیسا ملک برطانیہ جیسا ملک جاپان جیسا ملک وہ تمام ممالک جو اپنے آپ کو دنیا کے خدا سمجھتے ہیں وہاں جب ہم لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ملک کے اوپر بڑا رحم کیا ہے بڑا کرم کیا ہے کہ اس نے ہم پاکستانیوں کو اس تکلیف دے آزمائش میں ثابت قدم رکھا اور ہمارے پاکستانیوں کی احتیاطی تدابیر ہماری پاکستانیوں کا اپنی حکومت کے ساتھ ایسو پیس کے اوپر کھڑے رہ کر اپنی اس وبا سے جنگ کرنا یا اس وبا سے چھٹکارے کیلئے اللہ کو طرف رجوع کرنا اس بات کی گوائی ہے کہ اللہ نے ہماری قوم کو ایک بڑی آزمائش سے بچا لیا ہے اب ہماری ملک کی کرونا کی پوزیشن زیادہ پوزیٹو یہ ہے کہ ہمارے پاس اب 2.5 پرسنٹ کرونا کے اثرات رہے ہیں یہ حکومت کی بہترین پولیسیز کی وجہ سے ہے یہ حکومت نے جو عوام کے پاس اپنی مشکلات بتائیں یہ ہے عمران خان نے جو لوگوں کے اوپر اپنی قوم کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کڑے رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ہم اس مشکل وقت سے نکل گئے نکل رہے ہیں اور تقریباً نکل چکے ہیں اس لیے کہ جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس میں دنیا کے ممالک کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ملک کے لوگوں کو اس طرح تیار کرنا چاہیے تھا ہمیں بھی اس طرح کی پولیسیز اختیار کرنی چاہیے تھی جو عمران خان کی حکومت نے اپنے ملک کے لیے کی ہیں یہ بہت بڑی شعباز ہے میں حیران ہوں اس بات پر کہ ہماری اپوزشن کہ بہت سے لوگ ایمین ایز بہت سے ایم پی ایز بہت سے لوگ جو اس وبا سے تکلیف میں آئے ہوں گے انہیں شکر ادا کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو آپ کے ساتھ اچھائی کرے اس کا آپ شکر ادا کیا کرو تم اس کا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتیں بھی بڑھا دوں گا تم تب میرا شکر ادا کرو گے جب تم کسی بندے کی اچھائی کا شکر ادا کرو گے عمران خان نے اس ملک کو اس حالات میں جو بجڑ دیا ہے شیر پرسن صاحب میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس شخص کی نیک نیتی ہے کہ جس نے لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ اب گری حکومت کب گری حکومت اب یہ بھیک مانگیں گے اب یہ یہ کریں گے اب تو آج کی حکومت چلی گئی یہ تو ان کا آخری بجڈ ہوگا ایک سال ان کا بڑا مشکل ہوگا قدرت نے تحریک انصاف کا شکایت ہوگی ان کے اتنا وفا کی وزیر آیا فیڈرل کا خزانے کا لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ آپ اپنے بہتر سے بہتری کی طرف آپ رجوع کریں اور اپنے دوستوں کی ٹیم کو آگے سے آگے لے کے جا رہے ہیں یہ نہیں ہے ان کی طرح کہ سندھ کے لوگ وہ بچہ وہ کرونا کے ویکسن تو دور کی بات ہے اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ امران خان کی حکومت سندھ حکومت کو ویکسن نہیں دیتی تو سندھ کرونا کے میں کہتی ہوں کہ گلی گلی میں اللہ ماف کرے پتہ نہیں کیا حشر ہوتا وہ انڈیا والا حشر ہمارے سندھ کے اندر ہوتا اگر امران خان ہمارے سندھ کو ویکسن پروائیٹ نہیں کرتے کیونکہ وہاں تو آپ کو اگر کتا کٹ لے تو وہ کہتے ہیں کہ کتے کو ریزولیشن پاس کرتے ہیں اسیمبلی کے اندر سندھ اسیمبلی کے اندر ریزولیشن پاس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کتے کو کھسی کر دو ویکسن مطلب کیونکہ مہنگی ویکسن ہے بچہ اپنی ماں کی گود میں مر گیا سندھ کا لارکانے کا وہ ہلکہ جس پر بھٹو صاحب بینظیر بھٹو صاحبہ ہمیشہ جیت کے آتی تھی جہاں ہم بھی کبھی بڑے نارے لگاتے تھے وہاں تین مہنے کے بچے کو بھی ایٹس ہو گیا کسی کی غفظ ہے جب آپ کو ہاسپیٹل میں بچہ اور زچہ راستوں پر نظر آئیں گے بچہ پیدا کرتے ہوئے جب تھر کے بچے آپ کے بھوک سے ماں کے پیٹ میں کچھ بھی نہ کھا سکیں گے تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کو مردہ بچے ملیں گے وہ نسل جو کل آپ کا پاکستان بنائے گی وہ نسل آپ کے پیٹ میں مر جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑا کام کرتے ہیں اپنے صوبے کے اندر ہم چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے تو بڑا کام کیا یہ حکومت نہ اہل ہے یہ حکومت اتنی تو اہل ہے کہ اس نے آپ کی مرتی ہوئی قوم کو جینے کا ڈھنک سکھا دیا اس نے آپ کو ویکسین دیکھ کر آپ کی نوجوانوں کو بچایا اس نے آپ کے بزرگوں کو بچایا ہم کہتے ہیں اچھا کل پریس کانفرنس کر رہے تھے سی ایم صاحب کے جناب ہمیں تو بتاتے نہیں ہیں کہ ویکسین یہ کہاں سے لیتے ہیں ہم بھی لے لیتے بھئی کوئی یہ کوئی کوئی بھول بھولیاں دنیا ہے جہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت کہاں سے ویکسین لیتی ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ سویز اکاؤنٹ کدھر ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ دوبائی میں امار آرس بنائی جاتی ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ لوگوں کے پانی کو کیسے چُرائے جاتا ہے پورا بدقسمت ہی ہے ہماری کہ ہماری زمین نواب شاہ کی لائکے میں ہیں جہاں پانی بڑا آدمی لے جاتا ہے ہمارے چھوٹے کاشتکاروں کو پانی نہیں ملتا پھر کہتے ہیں کہ وفاق پانی روکتا ہے جب ہم پانی بھیجتے ہیں ابھی کل عرصہ کی ریپورٹ آئیے کہ پانی سندھ کو زیادہ مل رہا ہے تو بلوچستان کہتا ہے ہمارا پانی تو سندھ لے جاتا ہے میں سٹیڈنگ کمیڈی کی میمبر ہوں جب آپ پر بلوچستان نے ادم اعتماد کر دیا کہ ہمارا پانی لے کے جاتا ہے پھر آپ کیسے کہتے ہو جب میرے علاقے میں میرے شہر کا پانی آپ کا بڑا زیادہ لے کے جاتا ہے تو اس سے سمجھ میں آتی کہ آپ چاہتے ہو کہ صرف امیر آپ ہی ہوں یہ عمران خان ہے جس نے نوجوانوں کو اسٹیبل کرنے کے لیے نوجوانوں کو یوت کو مضبوط کرنے کے لیے کبھی آپ نے سنا کبھی کسی بینک نے کسی غریب آدمی کو کرزہ دیا ہو کبھی نہیں سنا ہمیشہ بینک انٹرٹینٹ کرتی تھی بڑے آدمی کو بڑا آدمی پھر حکومتیں آتی تھی پھر ان کے کرزے ماف ہو جاتے تھے پہلی دفعہ عمران خانے ایک چوکی دار کو کرزے کے لیے دیئے طاقت کہ تم بھی بینک سے کرزہ لے کر اپنا گھر بنا سکتے ہو ہمارا ڈرائیور جس کی بیس ہزار پیار سیلری ہے وہ بھی کرز لے سکتا ہے اپنا بیس لاکہ گھر بنا سکتا ہے کیونکہ اس کو جو پیسہ دینا پڑ گا مہینے میں کس کا وہ تو اس کا کرائے مد میں چلائے جائے گا بیس سال کے بعد گھر کا مالک ہوگا کبھی نہیں سوچا تھا ہم نے کہ کسی غریب کے بچے کو گھر ملے گا لیکن یہ کہتے ہیں کدھر ایک کروڑ گھر اپنے گھروں وہ بھی اومنی گروپ سے پیسے آتے تب کھر کرتے ہیں وہ لوگ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اچھے سے اچھا اگر کوئی کام کرے نا چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو اگر وہ خدا کی خدای کے لئے کام کرتا ہے خدا کے بندے کے لئے وہ کام کرتا ہے تو کم سے کم اپنا دل اتنا بڑا کر ہو یہ کیا بات ہے کہ اپنی چوری چھپانے کے لئے آپ دوسرے کو چھوڑ اور میں نہیں پتا مجھے نہیں پتا اس طرف کون کون ایسے لوگ ہیں جو پہلے سائیکل پہ تھے اب بی ایم جو پہ چلتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ جو قرائے کا گھر افور نہیں کر سکتے تھے آج ان کے پاس ہم لندن میں بھی گھر ہیں دوبئی میں بھی گھر ہیں کیا کدھر سے آئی یہ پیسے مستر چیئر پرسن کدھر سے آئی یہ پیسے یہ پیسے وہ ہیں جس کا وعدہ عمران خان نے کیا ہے کہ میں واپس لے کر آنگا ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ کوئی نیازی گٹ جوڑے نیاز جائے نیاز کے چیئر پرسن کو طاقہ دے گی ہے تم جو کام کرنا تم آزادی کے ساتھ کام کرو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی آپ بھی کہہ رہتے آپ اپنی حکومت ہم نے کہتے ہیں نہیں جی فائل یہ ہم نے بنائی ہے اپنے حساب کا وزیر آزم کی لیکن تم ہم بلیک میل کرتے اس لئے جب بلیک میل کرو فائل ہم نکالیں جب بلیک میل نہیں کرو فائل چھپا دیں گے اب نہیں ہوتا ایسا اپنے ہو یا پرائے ہو جو بھی ہو اگر اس نے پاکستان کا ایک روپیہ بھی کھایا ہے تو ظاہر کرنا پڑے گا رنگ روڈ کی اوپر یہ کود رہے ہیں یہ رنگ روڈ تم لوگوں نے نہیں نکالی کرپشن یہ تم لوگوں کے بنائے افسروں کی وجہ سے وہ نکلی اور عمران خان نے اسٹین لیا تم نے کبھی اسٹین لیا اس بات پر تم تو منی ٹریل نہیں دے سکے تم سے پوچھا گیا تم بھائی فلیٹ کدھر سے آئے تھے تو تم نے کہا جی وہ دادا دیکھے گیا تھا پھر ایک بیٹے نے کہا میرا باپ بہت غریب آدمی تھا پھر اس ہی بیٹے نے کہا میرا باپ بہت امیر آدمی تھا اب ہم پوری قوم خاموش لگے پڑے ہیں کہ یہ کزر کا باپ تھا ایک بیٹے کو اس نے پچھ نہیں دیا ایک بیٹا کہتا ہے میرا باپ بہت غریب تھا اب ہم سوچ میں آگئے ہیں کہ باپوں کا کیا جگرہ چل رہا ہے اس لیے جب بھی تم جب آئے گا جب فرون پیدا ہوگا تو موسی بھی پیدا ہوگا یہ حقیق کہتے میں شکر گزار ہوں مسٹر چیئر پرسن آپ کا بھی اور سب سے زیادہ شکر گزار ہوں عمران خان صاحب کا جس نے ایسے ماحول میں ہم لوگوں کو سانس لے ہم میڈل کلاس کے لوگ ہیں ایسے ماحول میں ہم سانس لینے کی طاقت دی مجھے یاد ہے 93 میں بین نائنٹی سابان کیا تھا کہ اب پاکستان کی حکومت کے اوپر خزانے پر ہم نہیں بوجھ ڈال سکتے ہمارے پاس سرکاری نوکلیاں نہیں نکلیں گی اس لئے پرائیویٹ سیکٹرز کو ایکٹیو کرو امران خان نے جب وہ کام کیا ہے لوگ ہمارے پاس مزدور نہیں ملتے جو ہم انڈرسٹری میں لگائے شکریہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نوکری صرف 18 گریڈ یا 19 گریڈ کی نہیں ہوتی وہ جو مزدور اپنے گھر میں 25 ہزار پہ لے کے جاتا نا وہ بھی نوکری ہے اور دو سالوں میں دے گا اور ہم کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے پاکستان کے سامنے پاکستان زندہ بات جی محترم رانہ مبشر اقبال صاحب